اسلام علیکم جی آج ملٹی میتمیٹکس کے اس چینل پر فرسٹیئر کا سلیوز شروع ہونے جا رہا ہے چپٹر نمبر ون ہے نمبر سسٹم یہ معلوم ہے آپ کو کہ یہ فرسٹیئر کی بک کا پہلا چپٹر ہے آج جو ٹاپک ہم نے ڈسکس کرنے ہیں اس لیکچر میں پہلا ٹاپک ہے جی ہمارے پاس ریشنل نمبر اس کے بعد ایرائشنل نمبر پھر ریال نمبر اس کے بعد دیسیمل ریپریزنٹیشن آف ریشنل اینڈ ایرائشنل نمبر یہ پڑھنے کے بعد پراپرٹیز آف ریال نمبر ڈسکس کریں گے اس کے بعد ایکسرسائز ون پوائنٹ ون کا کوسٹن نمبر ٹو اور تھری اس پر بات کریں گے دیکھیں جی سب سے پہلے پوائنٹ ہے جی ہمارے پاس ریشنل نمبر کا اب ریشنل نمبر کیا ہوتے ہیں دیکھیں جی ریشنل نمبر کو میں لکھنے لگا ہوں ریشنل نمبر ایرائشنل نمبر ایرائشنل نمبر جی ریشنل نمبر ایرائشنل نمبر ایرائشنل نمبر ایرائشنل نمبر کیا نمبر ایرائشنل نمبر ایرائشنل نمبر ایرائشنل نمبر کیا سیمنرلی میں ایک اور نمبر لکھ لیتا ہوں جس لائک یہ فائف ہے تو کویسٹن یہ کہ کیا فائف ایک ریشنل نمبر ہوگا دیکھیں جی دیفنیٹلی فائف جو ہے وہ ایک ریشنل نمبر ہوگا اس کی کیا ریزن ہے اس کی ریزن یہ کہ اس کے ڈیناومینیٹر میں اگر کچھ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ون ہوگا اگر اس کے ڈیناومینیٹر میں ون ہے تو اس کا مطلب ہے دیفنیٹلی یہ پی بائی کیو کی فارم بنی ہے اب اگر یہ پی بائی کیو کی فارم بن گئی ہے تو اس کا مطلب ہے فائف اور ون دونوں بیلونگ کر رہے ہیں سیٹ آف انٹیجر سے ون جو ہے وہ زیرو کے ایک پل نہیں ہے دیناومینیٹر is not equal to zero تو یہ بھی کیا ہوگا جی ہمارے پاس ایک ریشنل نمبر ہوگا اسی طریقے سے پھر میں یہاں پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ جتنے بھی نیچرل نمبر ہیں وہ سارے کے سارے ریشنل نمبر ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے اب میں بات کرتا ہوں جس زیرو پر کوسٹن مارک یہ ہے کہ کیا زیرو ریشنل نمبر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا چیک کرتے ہیں ہم اپنے ان رولز میں سے اس کو پاس کرواتے ہیں اگر زیرو ان رولز کو سیٹسفائی کر دے گا تو یہ ریشنل نمبر ہو جائے گا ورنہ ریشنل نمبر نہیں ہوگا اب دیکھیں ہمارے پاس زیرو جو ہے اس کو لکھا جا سکتا ہے زیرو بائی بان اب زیرو اور ون بیلانگ کرتے ہیں سیٹ آف انٹیجر سے دیکھیں زیرو بائی ون پی بائی کیوں کی شیپ بان رہی ہے زیرو اور ون بیلانگ کر رہے ہیں سیٹ آف انٹیجر سے اور یہاں پر ون جو ہے وہ زیرو کے ایکول نہیں ہے یعنی دیناومینیٹر زیرو کے ایکول نہیں ہے ہماری تو کنڈیشن دیناومینیٹر پہ ہوتے ہیں کہ دیناومینیٹر زیرو کے ایکول نہیں ہونا چاہیے تو definitely ہمارا denominator 0 کے equal نہیں ہے numerator 0 ہے تو numerator پہ لیکن کوئی rule نہیں لگتا numerator پہ کوئی بات نہیں کی گئی بعد یہ کی گئی ہے کہ denominator 0 نہ ہو تو اس کا مطلب ہے اس کی نیچے 1 ہے تو denominator ہمارا 0 کے equal نہیں ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 0 جو ہے وہ ایک rational number ہے اسی طریقے سے میرے پاس ایک number ہے جی next minus 3 تو اگر minus 3 کو دیکھا جائے کہ یہ rational ہے یا نہیں ہے تو اس کے denominator میں بھی ہمیں پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے 1 ہوتا ہے اور پھر بات ہوئی ہے کہ minus 3 اور 1 belong کرتے ہیں set of integer سے and denominator denominator کا جو 1 ہے وہ 0 کے equal نہیں ہے تو لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ minus 3 جو ہے یہ بھی ایک rational number ہے ابھی تھوڑے در پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ natural numbers کے تمام elements یعنی set of natural number جو ہے اس کے تمام elements rational ہوتے ہیں جب میں نے 0 کو ثابت کر دیا کہ 0 ہمارے پاس ایک rational ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ set of whole number کے بھی تمام elements کیا ہیں rational ہیں تو پھر میں نے negative number کو rational ثابت کیا کہ minus 3 میں نے ایک number لیا ثابت کیا کہ وہ negative number بھی rational ہے اگر negative number بھی rational ہے positive number بھی rational ہے 0 بھی rational ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ set of integer کے تمام elements کیا ہوں گے rational numbers ہوں گے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں irrational numbers کی تو بچو irrational number کی ذاتی طور پر تو کوئی definition ہے نہیں ہم irrational number کی definition جو ہے اسی سے help لے لیتے ہیں irrational number کی definition کو use کر لیتے ہیں irrational numbers کے لیے ہم کہتے ہیں کہ a number which is not rational is called irrational اب not rational سے مراد کیا ہے دیکھیں not rational سے مراد یہ ہے کہ ان تینوں میں سے یہ ایک condition ہے یہ دوسری condition ہے یہ تیسری condition ہے ان three conditions میں سے کوئی بھی ایک condition اگر violate ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ number rational نہیں ہے اگر وہ number rational نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کیا ہوگا irrational number ہوگا جیسے for example میں یہاں پہ بات کرتا ہوں under root 3 by 2 کی اب under root 3 by 2 definitely ایسا پورا نہیں ہو رہا چونکہ یہاں پہ یہ violation آ رہی ہے تو لہذا اس number کو ہم نام دیں گے کس کا irrational number کا چاہے ہیں تو کوئی بھی ایسا number جس میں مطلب ان تینوں میں سے کوئی ایک condition fulfill نہ ہو تو ایسے number کو ہم نام دیں گے irrational number کا اس کے بعد ہم ظاہر کرتے ہیں denote کرتے ہیں set of rational number کو اس کو کیسے لکھتے ہیں دیکھیں set of rational number کو ظاہر کیا جاتا ہے q کے ساتھ اور یہ لکھا کیسے جائے گا یہ set builder form میں لکھا جاتا ہے x such that x is equal to p by q where p q belongs to set of integer and q not is equal to zero یہ ہے ہمارے پاس set of rational number کی definition set of irrational number کو ہم ظاہر کرتے ہیں کس سے q' سے یہ q complement ہوتا ہے basically rational number کا complement ہوتا ہے complement سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ negation کرنی ہے تو یہاں پہ آپ اس کی definition وہ ہی لکھ دیں گے کہ مطلب ہمارے پاس x may be p by q کے equal ہو but p q does not belongs to set of integer and may be q equal to zero تو اس طرح کی condition آپ لکھ دیں تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک rational numbers کا set ہے اور بچو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے بعد کا topic ہے ہمارا real numbers اب real numbers میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس جو set of real numbers ہوتا ہے وہ اصل میں rational کا اور irrational کا union ہوتا ہے تو غرض یہ کہ دنیا میں جتنے بھی numbers ہیں real numbers ہیں وہ دو ہی طرح کے ہوتے ہیں یا وہ rational ہوتے ہیں یا وہ irrational ہوتے ہیں دنیا میں دو ہی طرح کے number ہوتے ہیں یا وہ rational ہوتے ہیں یا وہ irrational ہوتے ہیں اب ہم یہاں پہ تھوڑا سا آگ اس کو چل کے representation دیکھتے ہیں کہ rational number کے decimal representation کیا ہے rational اور rational number ہم کس طریقے سے decimal form میں identify کرتے ہیں ہاں جی ہم بات کر رہے تھے کہ rational number کی decimal representation کی ریشن کی اور irrational کی دیکھیں یہاں پہ لکھنے decimal representation decimal representation of rational numbers of rational and irrational numbers decimal representation میں ہمارے پاس اس کے دو حصے ہوتے ہیں ایک حصہ ہوتا ہے ہمارے پاس terminating decimal اور اور دوسرا حصہ ہمارے پاس recurring decimal ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس مراد یہ ہے کہ چیزیں جو ہے وہ کیا کرتی ہیں terminate کرتی ہیں terminates کا مطلعہ بہتا ہے رکھ جانا ایک جگہ break لگا دینا just like 3.3741 دیکھیں decimal point کے بعد digits کیا ہیں finite ہیں 4 digits ہیں count کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے پاس کیا ہوگا terminating after decimal point digits are finite تو countable ہونے چاہیے یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں تو اس نمبر کو ہم نام دیتے ہیں کس terminating decimal کا اس کے بعد recurring decimal recurring decimal میں کیا ہوتا ہے کہ point کے بعد digits repeat ہوتے ہیں digits کا ایک خاص pattern ایک خاص set ایک خاص سلسلہ repeat ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پہ ہم کرتے ہیں 742 اب اسی میں pattern کو کیا کرنا repeat بعد تو irrational numbers جو ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ایسے number جو نہ terminating ہوں اور نہ recurring ہوں ایسے numbers کو ہم کیا نام دیتے ہیں irrational numbers کا نام دیتے ہیں non terminating and non recurring numbers nine eight six three four four two five up to sown اب دیکھیں میں نے یہاں پر ایک number لکھا ہے جو یہاں سے شروع ہو کے up to infinite terms تک جا رہا ہے اب اس میں چونکہ یہ terminate نہیں ہو رہا تو لہذا یہ non terminating ہو گیا ان digits جو uncountable ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا ہمارے پاس ایک non terminating number ہو جائے اور non terminating یہ irrational ہو گا اچھا اب اس میں یہ number جو ہے یہ non recurring بھی ہے کیونکہ اس میں digits کا جو pattern ہے وہ repeat نہیں ہو رہا اچھا یہاں پر اکثر بچے سوال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہاں پہ دیکھیں 5 repeat ہوتا رہا ہے 5 یہاں پہ آ رہا ہے یہاں پہ آ رہا ہے یہاں پہ رہا ہے تو بات یہ ہے کہ ہم نے ان digits کو نہیں دیکھنا کہ ڈیجٹس repeat ہو رہے ہیں ظاہری بات ہے ہمارے پاس total digit ہے 0 سے 9 تک digits ہے تو وہ ہی ڈیجٹس بار بار آتے رہیں گے تو وہ تو کہیں بھی بھی جا کے repeat ہو سکتے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مطلب کیا وہ particular pattern جو ہے وہ repeat ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے infinite times اگر وہ repeat نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے وہ ہمارے پاس ریکرنگ decimal نہیں ہے تو اس لئے ہم یہاں پہ کہیں کہ ہمارے پاس جو نمبر لکھا ہوا ہے یہ non terminating یا non recurring decimal ہے اس لئے یہ ایک irrational نمبر ہوگا ہاں decimal representation کے بعد decimal representation ہم نے rational کے اور rational کے بھی تھوڑے پہلے سیکھی ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ دو نمبر تھے terminating decimal اور recurring decimal اب اس کے بعد یہ ریشنل نمبر کے حوالے سے ایک بڑا ایمپورڈن پروو ہے وہ کہتے ہیں پروو دیٹ انڈر روٹ ٹو is an irrational نمبر میں یہاں پر ایک کام کرتا ہوں میں یہاں پر پروو کے اندر سپوز کر لیتا ہوں سپوز دیٹ انڈر روٹ ٹو is a ریشنل نمبر اس نے کہ ایر ریشنل نہیں بلکہ ایک ریشنل نمبر ہے اچھا اگر یہ ہمارے پاس ریشنل نمبر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پی بائی کیو کے ایکوال ہوگا اور میں یہاں پر لکھ دوں گا کہ میرے پاس پی بائی کیو ایک ایسا ریشنل نمبر ہے جس میں کوئی کامن فیکٹر نہیں ہے پی اینڈ کیو ہیو نو کامن فیکٹر چلے اب یہ ایسا میں نے سپوز کر لیا اس کے اگینسٹ جا کر میں نے اپنی سپوزیشن لے لی ایک ریشنل نمبر ہے اور اگر یہ ریشنل نمبر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پی بائی کیو کے ایکوال ہوگا اور پی بائی کیو وہ سمپلی فارم ہے جس میں کوئی کامن فیکٹر ایگزیسٹ نہیں کرتا اب میں اس کے سلوشن کو دیکھتا ہوں جی اس کے سلوشن کے حوالے سے تیکنگ سکیر آن باؤ سائیڈ دوسرے پہلے میں اس کو ایکویشن وان کا نام دے دیتا ہوں ٹیکنگ سکیر آن باؤ سائیڈ باؤ سائیڈ سکیر لیں گے سو دس اس پی سکیر آور کیو سکیر اس ایکوال ٹو ہو جائے گا اب اس بات کو لکھا جا سکتا ہے پی سکیر اس ایکوال ٹو ملٹیپلائی بائی کیو سکیر اس کو ہم نام دیتے ایکویشن ٹو کا اب میں یہاں پر لکھتا ہوں جی پی سکیر اس ملٹیپل آف ٹو دیکھیں پی سکیر جو ہے وہ ٹو انٹو کیو سکیر ہے تو اس کا مضوع ہے کیو سکیر ٹو سے ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو لہذا یہ ٹوٹل ویلیو ملٹیپلائی ہونے کے بعد کس کے ایکویل ہے پی سکیر کے ایکویل ہے لہذا میں یہاں پہ کہہ سکیر ملٹیپل آف ٹو ہے تو بچو اگر پی سکیر ملٹیپل آف کیو ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ پی ملٹیپل آف ٹو ہے اگر پی بھی ملٹیپل آف ٹو ہے تو میں اس کو ہو سکتا ہے اب پی اگر ٹو ایم کے ایکویل ہو سکتا ہے تو پی کی ویلیو آپ پوٹ کریں گے ٹو میں پوٹ پی ان ایکویشن ٹو تو یہ بن جائے گا مارے پاس ٹو ایم ہول سکیر دس ایکویل ٹو ٹو کیو سکیر سو دس ایم سکیر اس ایکویل ٹو کیو سکیر اور اسی بات کو لکھا جا سکتا ہے کیو سکیر ایکویل ٹو ایم سکیر میں نے بوس سائیڈ کو ٹو سے کیا کر دیا اب یہاں پر دیکھیں یہ پھر وہی سیچویشن بن گئی ہے جو پی سکیر کے ساتھ تھالات تھے یہ وہی بلکل وہی سیچویشن بن گئی ہے تو میں یہاں پر لکھتا ہوں کیو سکیر ایز ملٹیپل آف ٹو اجھا کیو سکیر اگر ٹو کا ملٹیپل ہے تو اس کا مطلب ہے کیو ایز آلسو ملٹیپل آف ٹو ہوگا اور کیو کی ویلیو جو ہے وہ ٹو این کے ایکوال ہوگی یہ میں فرض کر لی کہ کیو کی ویلیو کیا ہو سکتی ہے ٹو این ہو سکتی ہے چھے بچھو یہ بات یاد رہے کہ یہ میری سپوسٹ کیو ہی ویلیو ہیں پی ایکوال ٹو ایم اور کیو ایکوال ٹو این اب یہ پی اور کیو کی ویلیو آپ نے ایکویشن ون میں ویلیو ون میں پوٹ کریں تو پی کی جگہ پہ ہو جائے گا ٹو ایم اور کیو کی جگہ پہ ہو جائے گا ٹو این سو اس ایکوال ٹو اب یہاں پر دیکھیں ٹو جو ہے وہ کیا آرہا ہے کومن فیکٹر آرہا ہے پی اور کیو کے اندر تو میں نے یہاں پہ کلیم کیا ہو ہے کہ پی اور کیو ہی نو کومن فیکٹر تو اس کا مطلب ہے میں جو سپوس کیو ہی بات ہے اسی کو میں نے غلط ثابت کر دیا ہے اسی کے اندر غلطی نکل آئی ہے کہ پی میں اور کیو میں ٹو جو ہے وہ کیا آرہا ہے کومن فیکٹر آرہا ہے یہاں پہ لکھ دیتے ہیں here two is common factor so our supposition is wrong so our supposition is wrong hence prove that hence prove under root 2 is irrational number تو اسی طریقے سے اگر ہمارے پاس under root 3 آ جائے تو 2 کو ہٹا کر اس کی جگہ سا ایک theorem میں 3 پٹ کر دیں تو آپ کا 3 irrational under root ہو جائے گا اگر under root 5 آ جائے تو 2 ہٹا کر ہر جگہ پہ 5 لگا دیں تو وہ آپ کا under root 5 کے لئے proof بن جائے گا اب سوال یہ پتا ہوتا ہے کہ کس کس number کو ہم irrational کہہ سکتے ہیں تو تو دیکھیں جب جب بھی سک root کے اندر n لکھا ہوا ہو and n یا where n is prime under root n ہو where n کیا ہو prime ہو then under root n is irrational تو اس prime number کا جب بھی under root لیں گے وہ کیا ہوگا ایک irrational number ہوگا تو آپ یہاں پر لکھ لیں بلکہ اس کو آپ یوں کر لیں if n is prime then under root n is irrational تو prime number کا جب بھی under root لیں گے ہمارے پاس کیا ہوگا number irrational ہو جائے گا تو یہ statement آپ یاد رکھیں گے جی وچو اب ہم نے under root 2 under 3 under 5 یا prime number کے under root کا سکی root پڑھا کہ وہ irrational ہے اس کے بعد next topic تو ہمارا ہے properties of real number تو یہ اگلے lecture میں properties of real numbers کے ساتھ exercise کے question number 1 2 3 یا exercise 1.1 جب ہم انشاءاللہ complete کریں گے تو اگلے lecture کے لئے خدا حافظ